بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نامتر عباس اور میرا تعلق ایونی مارکٹنگ کے ساتھ اس وقت میں لاؤر سمارٹ سٹی کی سائٹ پر موجود ہوں اور بہت ہوش ہوں اس وجہ سے کہ جو پرامیسز ہم نے اپنے کلائنٹس کے ساتھ کیے تھے اس کو شرمندہ تابیر ہوتے دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے ایک بڑا خوبصورت چھوٹا سا پاک یہاں پہ ہے جہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں اس کے چاروں طرف ویلاز جو وانڈر کنسٹرکشن ہے اور یہ جو ویلاز ہیں یہ میں بتا دوں ابھی یہ فور سیل نہیں ہے لیکن کمپنی کی پولیسی ہے کہ وہ شاید یہاں پہ ایک لوگوں کو ویجن دینا چاہتے ہیں کہ جب وہ یہاں پہ شفٹ ہوں گے تو ان کی لیونگ جو ہے وہ کس طرح سے بہترین ایک ورلڈ کلاس لیونگ ہوگی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سینٹر میں پاک کے کافی شاپ یہ بنائی ہے یہ ٹری ہاؤسز جو ہیں وہ بن رہے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک کنال کے ویلاز جو ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن ان کی چل رہی ہے یہ ڈوم بھی بن رہا ہے یہ کس پرپس کے لیے یوز ہوگا اس طرف دیکھیں تو اس وقت دس مرلہ کے جو ویلاز ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن ہے خوبصورت سٹنگ کے لیے بینچز یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور ایک بہت خوبصورت محول ہے آج بارش تھی مجھے لگ رہا تھا شاید مشکل ہو جائے گا میرے لئے ویڈیو بنانا لیکن اب بارش تھوڑی سی کام ہوئی ہے تو ایک بہت پلیزنٹ فیل آ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید گو کہ ہمارا لاہور میں جو گھر ہے وہ بیریہ ٹاؤن میں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو اٹموسفیر یہاں پہ ہے جو فضاء جو ہے وہ بہت خوشگوار ہے یہاں پہ ایک نیچرل فیل آتی آپ کو تو یہاں پہ گھر بنانا پڑے گا اور یہاں پہ ہمیں دوسرے جو لوگ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس جگہ کو اپنا گھر بنائیں گے جو چیز مجھے اچھی لگی ابھی جب میں پیچھے ویزٹس کرتا آ رہا تھا تو بڑی بڑی کھلی سڑکیں ہیں پیومنٹس ہیں ایک بہت پلیزنٹ جو ہے وہ فیل آتی آپ کو کہ یہ ایسی سوسائٹی نہیں ایسا پوجیکٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ تنگ تنگ گلیاں ہوں جہاں پہ آپ فیل کریں کہ یار یہ کوئی اچھا پوجیکٹ نہیں ہے لاہور سمارٹ سیٹی کے پوجیکٹ کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ جو گرینری جس طرح یہ پرموٹ کر رہے ہیں ہر جگہ پہ انہوں نے ابھی یہ دیکھیں یہ گھر ابھی بند رہے ہیں لیکن ان کے سامنے ٹریز جو ہیں انہوں نے لگانے شروع کر دی ہیں تو اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ہم سمارٹ سیٹی کی بات کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ گلاب کے پھول اپنے پورے آبوتاب کے ساتھ خوبصورت لوگ پیش کر رہے ہیں تو جو سمارٹ سیٹی کی ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا 32% آف دا لینڈ جو ہے وہ گرین ایریا اب کے اوپر ہے یہ سمارٹ سیٹی کا بہت امپورٹنٹ فیچر ہے ایکو فرینڈلی آپ تب ہی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب یہاں پہ زیادہ سے زیادہ گرین ایری موجود ہوگی یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ٹریز جو ہیں وہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ تھرو آؤٹ ایسے ہی ہے یہ صرف اس سیکٹر میں نہیں ہے جہاں پہ ویلاز بن رہے ہیں بلکہ آپ سمارٹ سیٹی میں جہاں پہ بھی جائیں گے آپ کو یہی نظارہ ملے گا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ایک نرسری یہاں پہ موجود ہے جہاں پہ انواو اقسام کے جو ہے وہ پودے ہیں پھلدار پودے ہیں اس کے علاوہ پھول ہیں جو جن کی نرسری وہاں پہ لگائی گئی ہے تاکہ سمارٹ سیٹی کے اندر جتنی بھی پلانٹیشن وہ وہاں سے پودے لیے جائیں اور اس کی پلانٹیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کی جا سکے تو یہ ایک طرح سے ایک چھوٹا سا ویو میں دینا چاہ رہا تھا آپ کو کہ لہور سمارٹ سیٹی جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو لیونگ کیسی لگے گی آپ کا گھر ہے آپ کے گھر کے سامنے پاک ہے پاک میں بچوں کے کھیلنے کے لیے جھولیں ہیں کافی شاپ ہیں ڈری ہاؤسیز ہیں اور بینچیز ہیں تو this is just one small sector کہ جس کی لکھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور اسی چیز کو ریپیٹ کیا جائے گا پورے سمارٹ سیٹی کے اندر تو ابھی کی ویڈیو جو ہے وہ میں اینڈ کرتا ہوں بہت ساری ویڈیو میں انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا میرا نام اثر عباس ہے اور میرا تعلق ایونیو مارکٹنگ کے ساتھ آپ کو کوئی بھی انکوائری کرنی ہے آپ کو کوئی بائنگ کرنی ہے تو میرے نمبر سکرین پہ درج ہیں آپ وہاں پہ کال کیجئے اور میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے آفیسز لندن میں لاہور میں کراچی میں اور اسلامباد میں موجود ہیں بہت شکریہ